عزیز طلبہ آج کی لیکچر میں جو پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو تیرہ تک جو اچھی کامت کی خوبی ہیں نمبر چودہ ہے اچھا کھلاڑی اچھا کھلاڑی بننے کے لیے بھی اچھی کامت شرط ہے آپ کسی بھی کھیل میں اسے لینے چاہتے ہیں تو آپ اس میں اسی صورت بہتر پرکامنس دے سکیں گے جب آپ کی کامت اچھی ہوگی اچھا کھلاڑی بننے کے لیے شرط ہے کہ آپ کے اچھی کامت ہوگی کامتی نوکس ہوگا تو آپ کھیلوں میں حصہ یا پرفارمسٹ نہیں دے سکتے نمبر فیفٹین تعلیم کے اصول میں مدد اچھی کامت پرائی کرنے میں مدد دیتی ہے اچھی کامت کو جیسے آپ زیادہ دیر تک پرائی پر دوچہ دے سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں اور آپ کو کام سے کام ہوگی اور پرائی کرنے کو دل کرتے ہیں مان کرتے ہیں جس کے وجہ سے آپ اور جس کے مقابلے میں جو بوری کامت والا ہے جلدی تھاک جائے گا اس کی کارکرگی میں فرق آئے گا وہ زیادہ دیر پرائی نہیں کر سکے گا زیادہ دیتی سکے گا یا کھڑا نہیں ہو سکے گا اس لیے اچھی کامت تعلیم کے اضلاحات مضبوط ہوتے ہیں جس کے وجہ سے وہ زیادہ دے تک پرائی پر دوچہ دے سکے لیں نمبر سکسٹین مدافیاتی نظام میں بہتری اچھی کاملوں کا حاج سے آپ کھلوں میں توجہ دے سکتے ہیں جس کے وجہ سے آپ کے اضلاحات مضبوط ہوتے ہیں اضلاحات کی مضبوطی کی وجہ سے قوت مدافیت میں بہتری ہوتا ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھیک کاملوں کا حاج سے مدافیت میں بہتری ہوتا ہے نمبر سیمٹین معاشی ترقی بہتر کاملوں کا حاج سے معاشی حالت بھی بہتر ہو جاتی ہے کسی بھی قسم کو کام مصل تجارت ملازمت یا کوئی بھی کارمبر ہے اس میں اس وقت ترقی ہوگی جب آپ اچھے دیکھ سے توجہ دے سکیں گے جب آپ کی کامت ٹھیک ہے تو اچھے دیکھ سے زیادہ اور زیادہ وقت دے سکتے ہیں لیکن جب آپ کی کامت صحیح نہیں ہوگی تو آپ توجہ نہیں دے پائیں گے جس کے ذمہ شیالت دن خراب ہوتے جاتی لیٰذا ہم کہہ سکتے کہ اچھی کامت کے ذمہ شیالت بھی بہتر ہوتی ہے نمبر اٹھارہ خوش طبیعت اچھی کامت والا شخص خوش اخلاق ہوتا ہے خوش طبیعت ہوتا ہے جب ایک فرد جسمانی طور پر فیٹ ہوتا ہے وہ آر کام اچھے دیکھ سے کرتا ہے اسے کسی کام کرنے میں تشواری یا پرشانی نہیں ہوتی تو اس کی طبیعت سخت ہو جاتی ہے اس کی طبیعت بہتر ہو جاتی ہے اس لیے وہ اگر اس کی کامت صحیح نہیں ہے تو وہ کسی بھی کام کرنے کو جینی چاہے گا پرشان رہے گا اور ہر وقت اسے کوئنے کوئی کامپلیکس کا شکار رہے گا تو مقصر یہ کہ جو اچھی کامت والا ہے وہ تو زیادہ خوشکفتار خوش اخلاق بارماد ہوتا ہے نمبر نائنٹین تحقیق کا جذبہ اچھی کاملیکس میں جیسے ایک فرد میں تحقیق کا جذبہ پیدا ہوتا ہے سینسی میدان یا کوئی کھیل کا میدان آپ کسی بھی فیڈم اس وقت تک کوئی بھی چیز تحقیق نہیں کر سکتے ہیں جب تک آپ کی کامت دوسنی ہوگی اگر آپ فیزیکل فیٹنیس ہیں تندوست ہیں صحت ماند ہیں تو آپ کسی کام میں فیسار یا تحقیق کر سکتے ہیں تو یہ نمبر نائنٹین تک میں نے آپ کو یہ جو ہے اس کو اچھی کامت کی کوبیاں یا خصوصیات یا کریکٹریسٹکس جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں اس میں ہیڈنگز دے کے آپ نے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ لکھنا ہے تاکہ آپ کی کام کردی جو ہے وہ لکھنے کی جب تک آپ کو لکھنے کی پریکٹس نہیں ہوگی تو آپ اچھے نمبر نہیں لے سکتے تو میں نے جیسے کہ آپ بتایا ہے کہ اس میں ہیڈنگز کے ساتھ آپ ڈیٹیل کے ساتھ لکھیں گے ہیڈنگز لکھیں گے اسے ان کو ڈیٹیل ان کو ایکسپلین کریں گے تو آپ جو ہے اور کوسٹنز کی جو ہے آنسر وہ پورے پورے آپ جواب دیں گے تو آپ بہتر دیکھ سے آپ نمبر لے سکیں گے صرف پاس ہونا مقصد نہیں ہے اچھے نمبر لینا مقصد ہے اور وہ انشاءاللہ آپ کر سکتے ہیں اور آپ کر پائیں گے